محمد صدیقی چھوٹا سا ٹاؤن ہے اس کا نام ہے گرینک گرینک کے اندر ایک پوائنٹ ہے ایکسپلے نیڈ بہت ہی زبردست ہے زیادہ باتیں نہیں کروں گا آپ کو وہاں لے کے چلوں گا آپ خود ہی دیکھ کے کہیں کہ زوہب بھائی آج تو بڑی زبردست جگہ پہ لے کے آئے ہیں چلیں جی زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چلتے ہیں گرینک کے ٹاؤن ایکسپلے نیڈ کو ایکسپلور کرنے گاڑی پہ جا رہا ہوں ایک چھوٹی سی گاڑی کا بندوبست کی ہے اور گلاسگو سے جا رہا ہوں گلاسگو سیٹی سے موٹر وے پکڑوں گا اگر آپ سکوٹلینڈ آئیں یوکے آئیں اور آپ کا سکوٹلینڈ مچکر لگے تو آپ نے میرے کہنے پہ یہاں پہ ضرور جانے ہیں ایکسپلے نیڈ اور گرینک کا ٹاؤن تیس میل کے دوری پہ ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو رستہ بھی دکھاؤں گا اور دین ای بل سی یو وانس بیر دیر چلیں جی دوستو ہم اس وقت ایم ایٹ موٹر وے پہ جا رہے ہیں ٹورز ویسٹ ویسٹ فرم گلاسگو تو تقریباً پندرہ میل کا سفر ہم نے تیک کر لی ہے اور پندرہ میل کا بھی باقی ہے یہ سامنے ہمارے سامنے ریور کلائیڈ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے اور یہی ریور کلائیڈ آگے جہاں کے سمندر میں تبدیل ہوگا اور موٹر وے پہ تھوڑے سے کھڑے بھی ہیں اتنے نہیں ہیں تو یہ سارا آپ کے جو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے یہ سارا ریور کلائیڈ آگے یہ سمندر میں تبدیل ہوگا اور وہ پیچھے سارے پہاڑ ہیں اور ہم تقریباً گرینک سے کوئی پانچ پیل دور ہیں بھی فرنڈز آج دھوپ بڑی مزدار قسم کی نکلی ہوئی ہے میرے دائیں طرف سارا ریور ہے ریور کلائیڈ یہی سارا جا کے سمندر میں تبدیل ہوگا اور دھوپ میں تو دھوپ کی وجہ سے آج بڑا خوش ہوں میں جی سارا ریور کلیٓ جیرد 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 کسل یہ سامنے قچھ یہ سامنے کچھ یہ سامنے کیسے یہ سامنے چھوٹا سا 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 سال ہے تاریخ اس کی یہاں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آئی لیکن بنانے والے نے بھی کس پورٹ پہ بنایا کوئی نہ کوئی تو سکنیفیکنس ہوگی فرنڈز اس کیسل کا نام ہے نیو آرک کیسل چھوٹا سا ہے اس یو کن سی لیکن جو مجھے یہاں پہ چھوٹے سا ایک انٹرسٹنگ چیز لگی ہے ام گونہ شو یو داٹ وہ ہے یہ یا ریلی ہاو نو کلو یہ کس لیے یار یہ اوہ کافی بھاری ہے یہ کم سے کم یار یہ جو ایک ہے نا یہ کئی بیس کلو کے آس پاس ہوگا اور یہاں پہ کیوں ہے ایرلی دونڈ نو لیکن کچھ نہ کچھ یہ شپس کے لیے می بھی سا ہے نیو آرک کیسل تو چلیں جی نیو آرک کیسل کو یہ ہی چھوڑتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں میرے پیچھے دیکھیں یہ سارا سمندر اور اس کے بیچے وہ پہاڑ سارے بہت خوبصورت جگہ ہے آور دیر یہاں پہ ایک واک ہے تقریباً کوئی آدھے سے پونہ ایک میل کی یہ واک ہے بڑا زبردست ہے جیسے جیسے ہم بیچھے جاتے جائیں گے ویو کھلتا جائے گا اور خوبصورت ہوتا جائے گا اور ادھر سامنے وہ سب پہاڑ ہیں اور میلے سامنے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں شاید سورج کی وجہ سے نظر نہیں آئے گا یہ سب گھار ہیں شاید 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 یہ جو ساری سڑک آ رہی ہے نا یہاں سے وہاں تک اور یہ آگے بھی جا رہی ہے اس ساری سڑک کا نام ہے ایکسپلین ایٹ اور لکھ اے داڈ گائز یہ میں آپ کو تکھاتا ہوں یہاں پہ ایک سائن بھی لگا ہو ہے ایکسپلین ایٹ تو یہ پیچھے سارا گرینک ٹاؤن ہے یہ ساری رہائش یہاں پہ ہے اور اور ہیر آپ یہاں پہ چیزیں نائس ماؤنٹینز اور بیرفسی کوئی پندرہ سال پہلے جی تو میں کہہ رہا تھا کہ پندرہ سال پہلے میں اس ٹاؤن میں رہتا تھا اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ فلیٹ بائٹ سے وہ گلی دیکھوں جہاں پہ میں رہا کرتا تھا بڑا خوبصورت ٹاؤن ہے یار سارے پیچھے پہاڑ ہے اور وہ پیچھے پہاڑ ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن آباد ہیں بطلب چھوٹی چھوٹی آبادیاں وہاں پہ ہیں اور جو لوگ یہاں پہ رہنے کے آدھی ہوتے ہیں they never go out وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہ سیٹل کہیں بھی بھی نہیں ہوتے they come back گرمیوں کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی بیسے آج ہوا ہے ٹھنڈی لیکن گرمیوں کے دنوں میں it's a very busy place here اچھا یار میں اب جا رہا ہوں کیلی سٹریٹ پندرہ سال پہلے میں کیلی سٹریٹ پہ رہتا تھا گری نکی it's not very far گرمیوں کے دنوں میں شام کو میکسر یہاں پہ آتا تھا walk کے لیے and all those memories coming back so i want to relive i want to relive those memories you know i want to relive those memories so i'll show you the flat on the opposite i'll show you what i were outside where i was living here کافی زیادہ میرے یہاں پہ گورلوگ یار دوستے لیٹس کو جو میرے پیچھے آپ کو بیلڈنگ نظر آرہی ہے اس کے ٹاپ فلور پہ میں پندرہ سال پہلے رہتا تھا اور وہ سامنے ایکسپلین نیرڈ اپ کو شاہد دور نظر آرہا ہوں اور اوور دیر یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیمüsaloٹ میڈیکل کو iodیج ہے ملتا ہے انہوں نے جیمز وات کوئلیج ہے اور ایک بڑا ساف سا بڑا زبردست علاکہ ہے اس کے لئے کلی سٹیٹ اور اس دن دن کے لئے ایسا ہے ایسا لئے ایسا لئے بس یار تھوڑا سا دل کر رہا ہے بسٹیٹو چاہتے ہیں گلیوں میں تحصیل دلرہا ایک ترہا ira مماری آنسان لازمیشو راست goals اور مماری آنسان رہا ہے بڑا ہے جب دے یہ ساتمہتکلی بڈا نیسلی دزائن ہے کل قلطے سے جنرے بلکلا بلکل سا را را اینلی ہے بلکل سا را 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 ہے آپ ہم کس کا نیسلی اس لیف در اینجاہ کرتے ہیں اسی آیا کے لیے دارے ہیں ٹو فجار میںیسا ایک انگی ہے this is it guys آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا vlog پسند آیا ہوگا موسم اچھا تھا صبح بارش ہوئی ہے لیکن بعد میں دوب نکل آئی ہے and I thought maybe you know میں تھوڑا سا باہر نکلتا ہوں آپ کو تھوڑی جو سکوٹلینڈ کی نیشنل بیوٹی کی طرف نکلتا ہوں so this was my first thing in my mind اگر کل بھی موسم اچھا رہا تو I will make more vlogs اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کو میں بڑے زبردست vlog سے بھی دکھاؤں گا ابھی میرا UK میں تھوڑا سا ٹائم ابھی باقی ہے and if you have not subscribed yet please do subscribe now and don't forget to press the bell icon and I will see you in the next vlog انشاءاللہ very soon with another beautiful spot اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ